بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بھاروں کو انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے آؤں وہ ہے پورڈ آف سیل پروسیجر کا آرڈر نمبر 34 اور دوستو یہ ڈیل کرتا ہے سوٹ ریلیٹنگ ڈو مارٹی ایج آف ایمویل پروپرٹی اور اس کی جو ریلیمنٹ سیکشن ہیں وہ ایک سے لے کر 16 تک ہیں جو ریلیمنٹ اس کے رولز ہیں وہ ایک سے لے کر 16 تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا چلوں کائنٹلی یہ جو میرا چینل لائپ لٹ فا جاسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حسلہ ضائع ہوتے ہیں اور ساتھ میں جب آئیکن نوبرے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتے رہے ہیں تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی اوپر اس کا پہلا ٹاپک اپنا پہلا جو وہ رول ہے وہ ڈیل کرتا ہے پارٹی ٹو سوٹ فار فارکلوئیر سیل اینڈ ریڈمشن یہ یہ ریڈمشن کے مقادمے میں سیل کے مقادمے میں اور فارکلوئیر کے مقادمے کے اندر جو پارٹی اپنی سوٹس ہوں گی ان کے مطالق ہے تو اس پہ رولز کی ڈسکشن کے اوپر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ملٹی کے جو ہوتی کیا ہے اس میں یہ ہے اس میں تین لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ملٹی گیجر ایک ہوتا ہے رین پراپرٹی دوسری چیز ہوتی ہے اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ ملٹی گیجی اب ایک کو کہتے ہیں رائن اور جو ارازی مرغونہ ہوتی ہے وہ جو پراپرٹی ہوتے ہیں یہ سبجنگ میٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ارازی مرغونہ یا اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ مرتائن ہے اب ایک بند ہے مسٹر اے وہ کسی گاؤں کے اندر رہتا ہے اور دوسرا بند ہے مسٹر بی وہ کسی شہر کے اندر رہتا ہے اب مسٹر اے کو کچھ رفوں کی ضرورت پڑ گئی مثلاً ایک لاکھ دس ہزار پیار اس کو ضرورت پڑ گئی اپنی کسی ضرورت کے لیے تو وہ اپنے دوست کے پاس گیا شہر میں مسٹر بی کے پاس اور اسے کہا جی مجھے ایک لاکھ دس ہزار پیار چاہیے اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دینے کو تیار ہوں لیکن مجھے کچھ زمانت بھی دو وہ کہتے ہیں یار میرے پاس زمین ہے قدس کنال کے زمین ہے آپ پھر رکھ لو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں میں تو اس کو کاش نہیں کر سکتا لہذا آپ اس کا مجھے قرآہ دوگے تو وہ کہتے ہیں جی مارٹی کیجر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں قرآہ بھی دوں گا اب ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور معاہدہ کے ضرور سے جو مارٹی کیجر تھا اس نے اپنی پروپرٹی یا ایموول پروپرٹی جو ہے اس کو اس کے حوالے کر دیا اس کے ڈاکومنٹس بھی دے دیئے اس کا وہ جو رین نامہ لکھا گیا تھا وہ بھی دے دیا اور اس سے جو مرتین تھا یا مارٹی کیجر ہی تھا اس سے مارٹی کیجر نے پیسے لے لیے اب ان دونوں کے درمیان معاہدہ یہ تیپ آیا کہ ایک سال کے لیے میں یہ پیسے لے رہا ہوں مارٹی کیجر کہتا ہے تو مارٹی کیجی کہتا ہے ٹھیک ہے تو جب ایک سال کا عرصہ گزر گیا تو مارٹی کیجر نے اس کی رقم حسبی وعدہ یا حسبی معاہدہ اس کو واپس نہ کی تو ان دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا اب اس طرح کے جو جھگڑے ہوتے ہیں جو مارٹی کیج کی اوپر آتی ہیں وہ جو ہمارا آرڈر ہے سی پی سی کے اندر آرڈر نمبر 34 ہے یہ اس طرح کے معاملات جو رین کے ساتھ اگلیٹڈ ہوتی ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے اب یہ جو مارٹی کیجی ہے یا جو میسٹر بی ہے جو شہر کے اندر رہنے والا ہے اس کو اپنے جس بندے کو اس نے پیسے دی ہیں یا جس بندے کو اس نے زمین لی ہے جس کی اس کے خلاف اگر وہ زمین کے پیسے نہیں دے سکتا وہ زمین ہی لینا چاہتا ہے تو وہ شخص پھر وہ عدالت کے اندر آکا فرکلویر کا مقدمہ بھی کر سکتا ہے یا پھر سیل کا مقدمہ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس جو مارٹی کے جرے ہے جو گاؤں گا رہنے والا ہے اس کے پاس پیسے ہوگے وقت سے پہلے ہوگے معیدے سے پہلے ہوگے آٹھ مہینے گزرے اس کے پاس پیسے آگے اس نے کہا چلو یار اس کو پیسے واپس کرتے ہیں اپنی زمین کو گزار کراتی ہیں اس کا جو رہنے اس کو فک کرتی ہیں تو وہ اس کے پاس سے لگیا شہر والے کے پاس اور اس کے کہنے لگا کہ میں یہ رہن جو اس کو فک کرنا جاتا ہوں اور اس نے کوئی اس کو مناسب جواب نہ دیا اس کو پاتے ہیں کہ مجھے زمین کا کراہ بھی آر اور پیسے اس کے پاس پینڈنگ پڑھیں ہیں اسی طرح اگزیک تو اس نے انکار کر دیا تو اب اس مارٹی کے جرے پاس پھر رائٹ ہے اس آرڈر تھرٹی فور کے تحت یہ پھر عدالت کے اندر آئے اور اس کے خلاف ریڈمشن سیکھ کا ہے تو دوستو یہ جو آج کا جو ہمارا جو آرڈر ہے تھرٹی فور سی پی سی کے اندر یہ انہی تین مقدمے جو ہے ایک ہے یہ وہ اپنا فرکلیر کا ہے دوسرا جو ہے وہ اپنا سیل کا ہے تیسرا جو ہے ریڈمشن کا ہے ان تینوں کے اندر اردگر یہ سارا آرڈر جو ہے وہ گمتا ہے اب آ جاتے ہیں رول ٹو کے اوپر اچھا تو اس سے پہلے میں نے رول وان کے اندر ایک بات رہ گیا جو وچھ آئی وڈ لائک ٹو ایکسپلین اس میں یہ ہے کہ یہ جو اپنا گاؤں کا رہنے والا ہے مارٹی گیجر ہے مسٹر اے ہے اب اس کو مزید پیسوں کی ضرورت پڑ گی چھ سات مہینے کے بعد یہ کسی اور بندے کے پاس گیا دوسری گاؤں کے اندر چلا گیا اور اسے کہتا ہے یار میں مجھے اپنی فلان ضرورت کے لئے پیسے چاہیے تو مجھے پیسے دے دو تو وہ جو مسٹر سی ہے وہ کہتا ہے یار مجھے آپ زمانت تو اب یہ کہتا ہے وہی زمین جو ہے اس کی اوپر معایدہ نمبر دو کرتا ہے رین نامہ نمبر دو کرتا ہے جو اس بندے کے ساتھ اور اس بندے کے درمیان ہے اب جو اب یہ جو مسٹر جو بی ہے اس کے ساتھ جو اس کا اپنا معایدہ ہوا ہے وہ جو ہے اس کے خلاف اگر کیس یہ لے کر آتا ہے یا وہ اس کے خلاف لے کر آتا ہے تو اس کا جو سٹیٹس ہے وہ پرائر مارٹی گیجی کا سٹیٹس ہوگا اب یہ جو دوسرا معایدہ ہے اس نے کیا مسٹر سی کے ساتھ جو کسی دوسری گھن کے اندر رہتا ہے اور یہ جو معایدہ ہے اس معایدوں کے کہتے ہیں پائیسن مارٹی گیجی یعنی کہ پچھلا یا بعد میں آنے والا اب یہ دو چیزیں ہیں یہ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے اور یہ جو اس میں ہوتی ہیں یہ وہ کیا کہتے ہیں اینا مولس اینا مولس اس طرح کا ایک معایدہ ہے اور اب آتے ہیں رول ٹو کی طرح تو دوستو رول ٹو کہتا ہے پریلیمنری ڈگری ان فرکلوئیر صور اب فرکلوئیر کب ہوگا کہ جب مارٹی گیجر جو ہے وہ اپنے مارٹی گیجی کو پیسے نہیں دے گا یا پیسے دینے سے انکاری ہو جائے گا یا اس کے پاس پیسے ہوں گے نہیں جب کوئی بھی صورت نہیں بن سکتی تو پھر یہ بندہ جو ہے عدالت کے اندر آئے گا اور عدالت سے کہے گا کہ مجھے فرکلوئیر کے ڈگریز سادر کی جائے تو عدالت جو ہے اس کی وہ جو دعویر لے کر آئے گا اس کو سٹریڈی کرے گی اس کے اوپر ایشو بریم کرے گی اس کے اوپر ایویڈنس کال کرے گی اور اس کے بعد جب وہ عدالت اس نتیجے پہ پہنچ جائے گی کہ یہ بندہ انٹائٹل ہے اس بندے نے مارٹی گیجی نے پیسے دی ہیں مارٹی گیجر کو اور اس بندے نے یہ لکھ کر دیا ہے کہ میں اگر اگر میں اپنی پراپرٹی با گزار نہ کرا سکا تو یہ مارٹی گیجی کو فرکلوزر کا رائٹ بھی چیپ کر سکتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس میں ابتدائی ڈگری پاس کرتی ہے اور اس میں لکھتی ہے کہ یہ جو ابتدائی ڈگری کے اندر یہ بات لکھی جاتی ہے کہ پڑتال کی جائے کہ یہ مارٹی گیجر نے مارٹی گیجی سے یا اپنا دیفینڈنٹ دیپلینٹیپ سے کتنے پیسے لیے اس کی اصل رقم کتنی بنتی ہے کرایا جو ہے وہ کتنا بنتا ہے اس مقدمے کے اوپر کتنا خرچہ ہے وہ سب کا حساب لگائے گی اس کا حساب لگانے کے بعد جو کمی بیشی ہوتے ہیں وہ بات میں پوری کر لی جائتی ہے حکم سادر کرے گی کہ اس کو وہ مارٹی گیجر کو یا دیفینڈنٹ کو فرکلیر کے سوٹ کے اندر تو پھر وہ اس کو عدالت کہے گی ججمنٹ ڈیٹر کو یا مارٹی گیجر کو یا اس کو دیفینڈنٹ کو کہ جناب آپ نے یہ رقم آپ کی اوپر پڑ گئی ہے آپ اس کو عدالت کے اندر جمع کروا دیں اگر وہ بندہ عدالت کے اندر آتا ہے ججمنٹ ڈیٹر آتا ہے اور عدالت کے حکم کے مطابق وہ پیسے جمع کروا دیتا ہے تو پھر عدالت اس کی جو وہ وہ جو اپنا ڈگری ہے فائنل ڈگری سادر کرے گی تو اس میں اس ڈگری کی سیٹسفائیڈ ہو جائے گی اور اس کی جو زمین ہے یہ فرکلیر سے بچ جائے گی اور وہ اس کے بعد مسال کے طور پر اگر وہ جو ججمنٹ ڈیٹر ہے یا جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ عدالت کے اندر پیسے جمع نہیں کروا سکتا یا اس کی کوئی لافل ایک چیوز ہے یا جو بھی اس کی پرشانی ہے یا جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے یا جو اس کی ایسا وہ مسئلہ درپیش ہے کہ وہ پیسے جمع کروانے سے کاثر ہے یا وہ جو دیوالیہ ہو گیا یا وہ جو کنگال ہو گیا ہے تو بحکم عدالت بھی وہ پیسے جمع کروانے سے کاثر ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کے پاس اس کو ایک دو دفعہ تین دفعہ اس کو ملت دی جاتی ہے کہ بھئی آپ پیسوں کا بند بس کرو عدالت کے اندر جمع کرو ورنہ ہم تمہاری یہ زمین ہے یہ مرٹی کیجی کے نام اس کو منتقل کر دیں گے یا اس کے رائٹ آف فارکلوئیر جو ہے وہ اس کے اندر وہ اس کو لے سکتا ہے تو اگر وہ مدیق اپنا ڈیفینڈنٹ پیسے جمع کروا دے جو ٹھیک اگر نہیں کروا سکتا تو پھر عدالت جو ہے اس کے وہ فارکلوئیر اس کے فیور میں کر دے گی اور فارکلوئیر کا آرڈر اس کے ایک آٹھ میں پاس کر کے بھی پھر بھی عدالت جو ہے یہ ڈیفینڈنٹ کو پھر ٹائم دے گی اس کو مولت دیکھئی کہ وہ رقموں کا بندوبست ہے اگر وہ رقم کا بندوبست کرنے میں ناکام رہتا ہے تو عدالت اس میں پھر فائنل ڈگری جاری کر دے گی اب اس میں انہوں نے ایک اور بات مزید کہی ہے یہ رول ٹو کے اندر کہ اگر جہاں ایک سے زیادہ جو ہے وہ پلنٹیف ہوں اور مرٹی گیجی ہوں اور ان کو اپنا فارکلوئیر کا رائٹ دونوں کو حاصل ہو تو عدالت پھر اصاب کرے گی کہ آیا یہ جو پرائر اپنا جو مرٹی گیجی ہے اس کو یا پائیسن مرٹی گیجی جو ہے اس کو ان دونوں کو کتنا کتنا وہ جو ہے شیئر پراپرٹی کے اندر ملتا ہے یا کتنا شیئر بنتا ہے تو پہلے جو پرائر جو ہوگا وہ مرٹی گیجی ہوگا اس کی فارکلوئیر کا حساب کیا جائے گا اس ایک بندے کو پہلے کلیئر کیا جائے گا اگر دوسرا بندہ کلیئر کمپلیٹلی ہو یا نہ ہو اگر جذبی ہوتا ہے یا پارشلی ہوتا ہے دوسرا جو پائیسن مرٹی گیجی ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن عدالت نے پرائر مرٹی گیجی کو ہے اس کی جو فارکلوئیر ہے اس کے ڈگری جو ہے اس کو سیٹسفائیٹ کر رہا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول 3 رول 3 میں ہے فائنل ڈگری ان فارکلوئیر سوٹ اس میں یہ ہے کہ جہاں فائنل ڈگری فارکلوئیر کی جاری ہونے سے پہلے اگر جو جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے وہ عدالت کے اندر آتا ہے اور اپنا لافول ایکسکیوز پیش کرتا ہے اپلیکیشن پیش کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ جناب میں جتنے بھی میرے اوپر پیسے پڑھتی ہیں میں دینے کو تیار ہوں تو عدالت کہتی ہے آپ جمع کروا دیم تو پھر اگر وہ عدالت کے اندر پیسی جمع کروا دیتا ہے اثر راکم جمع کروا دیتا ہے سات فرس میں وہ جمع کروا دیتا ہے اپنا کرایا جمع کروا دیتا ہے یا انٹرسٹ جمع کروا دیتا ہے اور مقدمے کے اوپر اٹھنے والے اخراجات یا جو ارازی پروپرٹی ایک دوسری کو جو ٹرانسفر کی جاتی ہے پوزیشن اس کا اس کے اوپر جو وہ آخر جاد آتے ہیں وہ سارے عدالت کے اندر آ کے جمع کرواتا ہے تو عدالت پھر اپنا حکم واپس لے لیتی ہے اور وہ فارکلیر جو ہوتی ہے اس کو منصوب کر دیتی ہے اور پیسے جو ہیں وہ مارٹی گیجی کو دے دیے جاتی ہے مرتحن کو اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر ملسال کے طور پر وہ بندہ کسی بھی صورت اس کی کوئی صورت نہ بنتی ہوگا وہ کسی بھی صورت پیسے نہ دے سکتا ہے نہ وہ اس کی وہ ان کا بندوبست کر سکتا ہے تو پھر عدالت اس کی فارکلیر کے یہ ڈگری ہے اس کو کمپلیٹ کرے گی اس کو سیٹسپائٹ کرے گی اور جو مرتحن کی اپنا اس کی مارٹی گیجر کی وہ مرتحن کے نام منتقل کرنے کا حکم سادہ کر رہے گی اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول نمبر چار اور پانچ اور چھے یہ تین رول ہیں اور ان تین رولز کو اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ جائے گی کہ اس کے اندر سی پی سی بنانے والے ہمیں کیا میسج دینا چاہتے ہیں اور اس میں ہمیں وہ کیا بتانا چاہتے ہیں تو آئیے جیسے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ چار پانچ اور چھے کیا ہے چار یہ ہے کہ اگر رقم کا بندوبست کر لیتا ہے اس میں یہ ہے کہ پریلیمنری ڈگری ان سوٹ فر سیل یہ ہے اور جو وہ پانچ نمبر ہے وہ ڈیل کرتا ہے جی فائنل ڈگری ان سوٹ فر سیل اور جو چھے ہے وہ ہے ریکوری آف بیلنس ڈیو آن مارٹی گیج ان سوٹ فر سیل یہ تینوں یہ سیل سے متعلق ہیں اور اس میں ایک تو یہ اپنا اپتدائی ڈگری ہے چار میں اپتدائی ڈگری ہے سیل کی پانچ میں جو ہے سیل کی فائنل ڈگری ہے اور چھے کے اندر جو کمی بیشی ہے اس کو ایڈجاسمنٹ کرنا ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر جو کیا نام ہے ڈگری اولڈر عدالت کے اندر آ کر اپنے وہ جتنے بھی ہے وہ بتاتا ہے کہ میری اتنی رقم ہے اس کو پلین ایوری ڈگری اس کی اگر وہ عدالت اس کو دیتی ہے اس کے اندر پھر وہ عدالت کہتی ہے کہ آپ اپنے ایک آنٹس عدالت کے اندر سمیٹ کرو تو اس میں وہ کہتا ہے جی کہ میرے یہ ٹوٹل ایمانٹ جو ہے وہ ایک لاکھ دس ہزار رپیہ ہے اس کے ساتھ یہ بارہ مائنے کا کرایا ہے جی چھتیس ہزار رپیہ یہ کرایا بنتا ہے اس کے علاوہ مقدمے کے اوپر اٹھنے والے خرجات یہ ہیں وہ یہ جی ہیں اور وہ عدالت کے اندر آ کر وہ جو ڈگری اولڈر ہے وہ بتا دیتا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ اپنا ججمنٹ ڈیٹر کو یا ڈیفینڈنٹ کو یا جو مارٹی ایجر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ امونٹ جو ہے عدالت کے اندر اگر وہ عدالت کے اندر آ کر جمع کروا دے تو اگر وہ جمع کروانے میں کسی وجہ سے ناکام رہتا ہے تو پھر عدالت اس کی جو وہ پراپرٹی ہے اس کو سیل کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے اور اس کو سیل بھی کر دیتی ہے اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ پاورٹو ڈگری پاورٹو ڈگری سیل انفر کلوری ارسو اس میں یہ ہے اس میں دو چیزیں انہوں نے اس میں فور کے اندر دو چیزیں ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک ہی پراپرٹی ایک ہی مارٹی گیجر نے دو مارٹی گیجیز کو ایک ہے ان میں پرائر مارٹی گیجی ہے اور دوسرا جو پائیسن ہے مارٹی گیجی ان کے اوپر دی ہوئی ہے اور ایک وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے فارکلوجر سی کرنی ہے ایک پرائر مارٹی گیجی جو ہے وہ یہ کہتا ہے میں نے فارکلوجر سی کرنی ہے وہ پائیسن مارٹی کیجی جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں نے پیسے لینے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ پھر عدالت جو ہے جو وہ ایک کو وہ دے دے گی اپنا فرکلیر دے دے گی اور دوسرے کو وہ پیسے دے دے گی تو فرکلیر جو لے گا وہ پھر باقی جو اس کی جو پراپرڈی بچتی ہے اگر بچتی ہے اف سو تو وہ دوسرے کو وہ پیسے دے دے گا جو سیل سیکھ کر کر وہ جو کہتا ہے جی کہ اس کو بیج کر میرے پیسے پورے کے جائیں تو پھر عدالت اس میں وہ سیل بھی کر سکتی ہے دو کام ہو سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے جی کہ اس میں جو پانچ ہے وہ فائنل ڈگری کے بات کرتی ہے فائنل ڈگری میں یہ ہے کہ اگر جو جنجمنٹ ڈیکٹر ہے وہ تاریخ مقررات تاک اگر عدالت نہیں اس کے خلاف ابتدائی ڈگری پاس کی ہے اور وہ عدالت اس سے کہتی ہے کہ تاریخ مقررات تاک آپ یا تاریخ مقررات سے پہلے پہلے آپ عدالت کے اندر یہ جو رقم ہے جو ابتدائی ڈگری کے اوپر میں آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے جس میں جو آپ کو ایک لگ دسزار رپے اصل زار ہے اور آپ کا بارہ زار رپے کرایا ہے اپنا چھتیسزار رپے کرایا ہے بارہ مہینوں کا اور اس کے لئے وہ اخرجات ہیں وہ جو مقدمہ ہیں اس کے اوپر اٹھنے والے یہ سارے کے سارے جمع یہ جو ہے اس تاریخ کے اندر اندر وہ جمع کروا دو اگر وہ جمع کروا دے تو ویلن گوٹ اگر وہ جمع نہیں کروا دا تو عدالت اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کو پھر سیل کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے اور اگر مثال کے طور پر حکم صادر ہو جاتا ہے اور اگر مدیون نہ تو رقم جمع کرواتا ہے اور نہ ہی حاضر عدالت ہوتا ہے تو اس کے خلاف عصب زابطہ بیہ کا جو وہ پروانہ ہوتا ہے عدالت جاری کر دیتی ہے اس کی جو پراپرٹی ہے عدالت اس کو فروت کر دے گی اس کے بعد رول سیل میں یہ میں نے جیسے بتایا تھا چار پانچ چھے چار پانچ چھے یہ ملا کر پڑھنی ہیں تو چھٹی میں یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہ جو مارٹی گیجر ہے اس کی ٹوٹل دس کنال آرازی ہے دس کنال آرازی جو ہے اس نے ایک لاکھ دس ہزار رپے میں اس نے ایک مارٹی گیجر کو دی اپنے مارٹی گیجی کو دی جو پرائر مارٹی گیجی ہے اس کا وہ ایک لاکھ دس ہزار رپے وہ بن گیا چھتیس ہزار رپے کرایا بن گیا اور وہ جو جو ایکسپینسز آف تی سوٹ ہیں وہ ملا کے ٹوٹل جو ہے وہ کچھ دو لاکھ رپے بن گیا دیٹ پونے دو لاکھ رپے بن گیا اب اس کی جو پراپرٹی کا قیمت ہے وہ وہ زیادہ ہے یعنی کہ وہ دس کنال ہے اس کی دس کنال رپے قیمت بن گئی اب اس کا یہ جو پونے دو لاکھ رپے ہے لیکن وہ ساری وہ پراپرٹی اس کو فروت نہیں کیا جا سکتا پھر اس کے لئے اندر پھر عدالت کہتے ہیں کم اس کے کم از کم دو کنال ارازی اس کو فروت کیا جائے تاکہ دیگری کو سیٹسپائٹ کیا جائے تو پھر دو کنال یہ ارازی اس کے فروت کی جاتی ہے اور باقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو دو کنال ارازی فروت کر کے جو باقی رقم بچ جائے گی اس میں پونے دو لاکھ رپے اس کو دے کر اپنا مارٹی گیجی کو دے کر یا دیگری اولڈر کو دے کر یا جو مرتین اس کو دے کر تو باقی رقم جو بچے گی پھر وہ اس کو دے دی جائے گی اپنا مارٹی گیجر کو اور اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول سات آٹھ اور آٹھ اے یہ جب ہم تینوں ملا کر پڑھیں گے یہ آٹھ اے تو پھر ہمیں یہ یہ جو میسیج جو انہوں نے سی فی سی بنانے والے نے ہمیں دیا ہے اس کی پھر ہم کو سمجھ جائے گی اب سات آٹھ اور آٹھ اے یہ ہے پریلیمنری ڈگری ان ریڈمشن سوٹ اب یہ ہے کہ اگر وہ جو مارٹی گیجر ہے وہ معیادہ ختم انہ سے پہلے یہ عدالت کے اندر سات مہینے کے بعد آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اور اس کی وہ ضرورت ختم ہو چکی جس کے لئے اس نے وہ پیسے لیے تھے اور پیسے کا اس کا بندوبست بھی ہو گیا مطلب کہ اس نے ایک لکھ دس ازادر لیا تھا وہ قرائے شرائے ملا کے سارا جو ہے اس کے پاس بندوبست ہو گیا اب وہ عدالت کے اندر آ گیا اور وہ کہتا ہے جی کہ میں اس رہن کو فک کرنا چاہتا ہوں اور انفقا کے رہن کا مقدمہ لائیا ہوں یا ریڈمشن کا مقدمہ عدالت کے اندر لے کر آیا ہوں اور اس کے ساتھ وہ اپنے جتنی بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ عدالت کے اندر وہ جو فوٹو کاپیز ہیں وہ جمع کرواتا ہے اور جو وہ پیسے ہیں وہ عدالت کے اندر جمع کرواتا ہے اس کے اوپر جو کرایا ہے انٹرسٹ ہے جو بھی ہے وہ سمع کرواتا ہے اور اس کے لوگوں جو اس کے اوپر مقدمے کے اوپر اخراجات آئے ہوں ہیں وہ بھی عدالت کے اندر جمع کرواتا ہے تو عدالت جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس کے اندر ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے یا مانٹی کے جی ہوتا ہے اس کو نوٹس طلب بھیجے گی اس کو بلائے گی اور وہ اس سے جواب طلب کرے گی اگر وہ وہ مان لیتے ہیں اس کی بات وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی تو پھر عدالت کہتی ہے جی کہ پھر اس کے اندر پھر ابتدائی ڈگری جاری کرتی ہے اور ابتدائی ڈگری کے اندر عدالت وہ پوچھ سکتی ہے اپنا پلینٹیپ سے کہ اس کے اندر جو ہے آپ اپنے ایکاؤنٹس پیش کریں کہ آپ نے کتنی رقم لی تھی کتنا اس کے اندر وہ انٹرسٹ بنتا ہے کتنا اس کے اوپر وہ اخراجات مقدمے کے بنتی ہیں یا دیگر جو اخراجات اس کے اندر آئے ہیں وہ سارے کی سارے ڈیٹیل بنا کر وہ جمع کرو اور اس کے مطابق جو ہے آپ اپنے عدالت کے اندر پیسے بھی جمع کرو اگر وہ عدالت کے اندر ساری چیزیں جمع کروا دیتا ہے تو ان سب کو جمع کر کے مدعی کو حکم صادر کرتی ہے عدالت کہ اس دل کے اندر آپ نے جمع کروانے تو مدعی اگر جمع ساری چیزیں کروا دیتا ہے تو پھر عدالت اس کے اندر اس کو جو ججمنٹ ڈیٹر ہوتا ہے اس کو حکم صادر کرتی ہے جی کہ آپ اس کے زمین کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ عدالت کے اندر آکر جمع کروائیں آپ نے جو آپ نے رین نامہ لکھا ہے وہ عدالت کے اندر جمع کروائیں زمین کے پروپرٹی کے جو آپ نے کاغذ لی ہیں وہ آپ آکر جمع کروائیں اور زمین کا پوزیشن جو ہے وہ آپ کس طرح دیں گے وہ آکر جمع کروائیں تو پھر وہ عدالت کے اندر آتا ہے اور وہ اس کے مطابق وہ زمین کا وہ سارا کچھ کرتا ہے تو اگر نہیں کرتا تو پھر اس کے خلاف عدالت جو ہے وہ فائنل ڈگری جاری کر کے مزید کروائی کر سکتی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے اب یہ یہ جو مارٹی گیج میں نے کہایا ہے اینہ مولویس اینہ مولویس اینہ مولویس مارٹی گیج ہوتی ہے یعنی بے ذابطہ مارٹی گیج ہوتی ہے سیمپل مارٹی گیج ہوتی ہے اچھا اور اس میں مارٹی گیج کافی ساری قسمیں ہیں جو آپ اگر آپ بک ٹیکیں گے تو آپ کو سمجھا جائیں گی تو اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول نائن رول نائن کہتا ہے ڈگری فار ڈگری ویر نتھنگ اس فاؤنڈ ڈیو آر ویر مارٹی گیج has been overpaid اس میں یہ ہے کہ جب کوئی ایسے ڈگری عدالت پاس کرتی ہے کہ جہاں عدالت کے نوٹس کے اندر آ جائے کہ جیجمنٹ ڈیٹر کا کچھ بکایا نہ ہے یا بزمان جیجمنٹ ڈیٹر کچھ بکایا رقم بکایا نہ ہے اور اس سے اضافی رقم لے جا چکی ہے تو پھر عدالت جو ہے زمین کا جو قبضہ ہے اوالا جو ہے مدہی جو ہے وہ کر دیتی ہے اور ساتھ ہی اضافی رقم واپسی کا مجھو ہے وہ بھی حکم صدر کر دیتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹین رول ٹین کہتا ہے کاسٹ آف مارٹی گیج سبسکینٹ ٹو ڈگری اب جو مارٹی گیج کے اوپر جو کاسٹ آتی ہے یہ ایک ہوتا ہے ابتدائی ڈگری ایک ہوتا ہے فائنل ڈگری ان دونوں ڈگریوں کے درمیان جتنے بھی وہ اخرجاتیں مقدمہ ہوں گے وہ کاغذات کو ثابت کرنے کے لیے وہ پوزیشن کی اوالگی کے لیے وہ جتنے بھی ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عدالت جو ہے اس شخص سے دلوائے گی اس شخص سے دلوائے گی کہ جو بندہ جس کے خلاف عدالت ڈگری پاس کرے گی یا جو بندہ ہارنے والا ہوگا یا جو بندہ اس کے اندر لوزر ہوگا وہ بندہ یہ جو ابتدائی ڈگری سے لے کر فائنل ڈگری کے فیصلے تک درمیان کے اندر جتنے بھی اخراجات مقدمے کے اوپر اٹھتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ فریق بدارک برداشت کرے گا جو اپنا مقدمہ عدالت کے اندر ثابت کرنے میں ناکام رہے گا اور اس کے بعد آ جاتا ہے دوستہ رول گیارہ رول گیارہ کہتا ہے جی کہ پیمنٹ آف انٹرسٹ اب پیمنٹ آف انٹرسٹ کیا چیز ہے پیمنٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ جہاں کسی رین میں کوئی سود مقرر کیا ہو یا انٹرسٹ مقرر کیا ہو جو قانونی طور پر ریکاور کیا جا سکتا ہو تو عدالت اس وقت کے تائین کا خیال رکھتے ہوئے دلانے کا حکم صادر کر سکتی ہے تو میں نے جیسے آپ کو مثال دی کہ جیسے مسٹر اے جو ہے وہ مسٹر بی کے ساتھ معایدہ کرتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پیسے دیتا ہوں وہاں مجھے زمانت ہو وہ زمانت میں زمین رین رکھتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے جی کہ میرا کون آئے گا شہر سے آ کر اس زمین کو کاش کرے گا تو میں اسے اس کا مجھے کرایا تین ہزار پی دے دیا کرنا اب جب وہ جو تین ہزارہ یہ انٹرسٹ ہے یعنی کہ بارت یہ چھتیس ہزار پی بن گا وہ چھتیس ہزار پی اس نے مسٹر بی کو دینا ہے وہ زمین کا کرایا دینا ہے اب اس نے زمین کا ایکچول پوزیشن نہیں لیا اس نے اس کا سنبالک پوزیشن لیا مطلب کہ کاغذات زمین کے اس نے لیے تو ایکچول پوزیشن اس کے پاس مارٹی گیجر کے پاس ہی تھا تو مارٹی گیجر نے اس کے ساتھ دوسرا یہ معایدہ کیا یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زمینی معایدہ ہے کہ تم اس کے مجھے کرایا دوگے زمین کا مہینے کا تین ہزار پی تو پھر وہ اس نے جو کرایا ہے وہ اس طرح کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ جو ہے جو عدالت جو ہے جب یہ اپنا ڈگری سادر کرتی ہے تو اس کے اندر یہ رول گیارہ جو ہے یہ آرڈر اپنا تھرٹی فور کے اندر وہ بھی عدالت جو ہے اپنے فیصلے کے اندر لکھتی ہے کہ اس کو اگر اتنی پرنسپل جو اماؤنٹ ہے وہ اگر دی جائے تو ساتھ اس میں جو اس کا جو بنتا ہے انٹرسٹ جو ہے یا جو کرایا ہے یہ بھی اس کو دلوایا جائے اگر کوئی پرنسپل جو اماؤنٹ ہے اس کے اوپر اگر انہوں نے کوئی سیٹل کیا ہے کہ وہ مطابق شرح ہم اتنے پیسے آپ سے لیں گے تو پھر وہ عدالت اس کو دلوا سکتی ہے اگر وہ لیگلی انفورسیبل ہے تو اگر ارجانہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو بارہ مہینے کے بعد اگر آپ کو پیسے واپس نہ دے سکا تو آپ یادمین خلاف فرکلویر سیکھ کریں گے اگر فرکلویر سیکھ نہیں کرتے تو پھر میں آپ کو ہر مہینی پانچ ہزار پیا اس کا ارجانہ بھی دوں گا تو ارجانہ بھی وہ دالت رول گیارہ کے تحت وہ دگری جب صادر کرے گی تو اس میں منشن کر سکتی ہے اور رقم کے اوپر کوئی انٹرس یا دعویٰ دائر ہونے سے لے کر حکم تک جو بھی وہ ارجانہ مسال کے طور پر اس کے اوپر اگر بنتا ہوں تو وہ بھی دیا جا سکتا ہے رول گیارہ کے تحت یا مقدمہ دائر ہونے سے دگری کی سیٹس فیکشن تک جو ہے یا مقدمہ دائر ہونے سے پہلے تک جو ہے یہ جو مختلف پیریڈز بنتی ہیں یعنی کہ دعویٰ دائری تک ایک پیریڈ دعویٰ دائری سے مقدمے کے فیصلانے تک دوسرا پیریڈ اور ڈگری سے لے کر سیٹس فیکشن اف ڈگری تک وہ جو ہے تیسرا پیریڈ ان کے وہ اگر کوئی انٹرس بنتا ہے جانا بنتا ہے جو وقت ضائع ہوا جو بھی ہوا اس کے مطالق رول گیارہ کے تحت عدالت جو ہے وہ انٹرس بھی دلوا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول بارہ رول بارہ میں ہے سیل آف پروپرٹی ٹو پرائر مرٹی گیجی مطلب یہ ہے کہ جب سیل کا عدالت کے اندر یہ دونوں جو مرٹی گیجی ہیں چاہے وہ پرائر مرٹی گیجی ہے چاہے مسٹر بی ہے چاہے مسٹر سی ہے ایک مرٹی گیجر جو مسٹر بی ہے وہ پرائر مرٹی گیجی ہے اور مسٹر سی جو ہے وہ پائیسن مارٹی گیجی ہے اور وہ دونوں عدالت کے اندر آ جاتی ہیں اور وہ اپنا مقدمہ عدالت کے اندر سیکھ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دونوں ہی کہتے ہیں کہ اس کو سیل کر کے جو ہے وہ پرابڑی جو ہے وہ اس کی جو رقم میں ہمارے حوالے کی جائے تو پھر عدالت جو ہے جو پرائر مارٹی گیجی ہوگا اس کے موقع کو پریفر کرے گی اور پہلے اس کی ڈگری کو سیٹسفائیڈ کیا جائے گا اور پائیسن کے ڈگری کو مارٹی گیجی جو ہے پائیسن مارٹی گیجی اس کو بعد میں سٹسفائیڈ کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھرٹین رول تھرٹین یہ ہے کہ اپلیکیشن فار پروسیڈ اب یہ پروسیڈ کے لیے بھی اپلیکیشن دی جا سکتے ہیں رول تھرٹین کے تحت یہ کہتا ہے کہ سیل پر اٹھنے والے اخراجات جو ہوتی ہیں بوقت جاری انہیں فائنل ڈگری سے پہلے یہ جو عدالت کے دن دردرخواست ہے یہ دینی ہوگی چاہے کہ وہ پرائیر مارٹی گیجی ہو یا پائیسن مارٹی گیجی ہو جو بھی ہو وہ سیل کے اوپر جو بھی اخراجات آتی ہیں اب سیل کے اوپر وہ کمیشن مقرر کرتے ہیں ایک دفعہ آکشن ہوتی ہے دوسری دفعہ آکشن ہوتی ہے اس کے اندر وہ جو کمیشن جاتا ہے یا وہ نیلامی ہوتی ہے اس کے اوپر اخبار اشتہار کا خرچہ ہوتا ہے بے اشمار خرچی ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات جی ہزاروں میں اور بعض اوقات لاکوں میں خرچہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس کے بابل یہ جو جو یہ ابھی اس وقت برداشت کر رہا ہوتے ہیں ڈگری اولڈر برداشت کر رہا ہوتا ہے تو جب ڈگری اولڈر کی وہ ڈگری ایسیٹس وائٹ کرتی ہے مارٹی گیج کی سوٹ کے اندر تو پھر عدالت جو ہے اس کے اگر وہ اپلیکیشن دیتے ہیں تو پھر عدالت اس کے اوپر اٹھنے والا خرچہ وہ جو سیل پراپرٹی ہوتی ہے جو سول کر دی جاتی ہے اس سے وصول کر کے ان کو دیا جاتا ہے تو یہ رول مارٹی گیج کی سوٹ کے اندر یہ رول تھرٹین جو ہے تھرٹی فور کے اندر یہ ڈیل کرتا ہے اس کے اوپر جو اخراجات ہیں اس کے جو اپلیکیشن دیں گے تو ملے گا دوسری چیزی ہے کہ عدالت جو ہے پہلے پرائر مارٹی گیج کی رقم اور اس کے انٹرسٹ اور دیکھر اخراجات کا حساب لگائے گی اس کو دے گی اور اس کے بعد جو پائیسن مارٹی گیجی ہے اس کی جو رقم ہے یا جو بھی اس کے وہ اخراجات ہیں ان کا حساب لگا کر اس کے ڈگری سیکس فائٹ کرے گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول فورٹین رول فورٹین کہتا ہے سوٹ فر سیل نیسیسری برنگنگ مارٹی گیج پروپرٹی ٹو سیل جہاں کوئی مورتین یا مارٹی گیجی عدالت سے کوئی ڈگری آصل کرتا ہے رقم کے وصولی کی جس کا اس نے دعوی کیا تھا رول آزا کی رول سے وہ اس عمر کا حق دار نہیں ہے کہ اس کو مدیون کی ارازی لازمان فروخت کروا کے کی جائے بلکہ وہ عدالت میں ایک فا ڈگری کے لیے اجرا سادر کر سکتا ہے تو چودہ میں انہوں نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ جو بندہ عدالت میں آ کر اپنا وہ کہتا ہے کہ اس کی پروپرٹی کو فروخت کر کے مجھے رقم دی جائے تو عدالت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ عدالت کے اندر آ کے اس بات پر زور بھی دیتا رہے کہ اس کی لازمان جگہ فروخت کیا جائے تو دوسری طرف اگر وہ ججمنٹ ڈیٹر ہے وہ کہتا ہے جی میں نکت پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو عدالت جو ہے پھر اس کو وہ فروخت نہیں کرے گی اس کی پروپرٹی کی بلکہ رقم لے کر اس کی جو وہ ڈگری اولڈر ہے اس کی ڈگری کو سیٹسفائٹ کرے گی مارٹی گیج کے جتنے بھی مقدمی ہوں گا اس کے اندر اس کے اندر اس کے بعد آ جاتا ہے رول فیفٹین رول فیفٹین کہتا ہے مارٹی گیج بائی ڈیپوزٹ آف ٹائٹل ڈیس ڈیٹ ڈیڈ ڈ چارجز اس میں یہ ہے کہ جہاں سیمپل رین کا معایدہ ہوتا ہے فریقین کے درمیان صرف دستوائز جس میں صرف وہ جو ڈاکومنٹ ہیں وہ مارٹی گیج جو ہے مارٹی گیجی کو دے دیتا ہے اور اس کی حوالگی کی بنیاد پہ ہوتا ہے وہ کہتے جہاں میں اپنے پیسے کو میں دوں گا تو اپنی وہ ڈاکومنٹس لے جاؤں گا تو فریقین کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو اس آرڈر چونتی کی تمام جو پروویئن ہیں ان کے اوپر پھر ایسے ہی ہوگا جیسا اگر مطلب ہے کہ جہاں ریٹن آرگومنٹ وہ ریٹن ڈیٹ نہیں ہے اور صرف اس کی بنیاد کے اوپر ہے وہ یہ صرف کاغذ دی ہوئے ہیں تو پھر عدالت جو ہے ان کا یہ جتنی بھی پروویئن ہے ان کا اندر رہ کر اس کا فیصلہ کریں گے اور اس کے اوپر جو چارجز ہیں گے وہ بھی دلوائیں گے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیئر ہو گیا تو آپ دوستوں کے شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی معنی میں ایسی بات کہہ دی جو نہ کہنی چاہیے کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا تو آپ اس باقت کوئی کوئی کوئیسٹن نہ تو بھی مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہانے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ